دوستو نمازکار میں ہوں کیپٹین ایس آر اور آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ڈیو پارٹ ٹو کا ویڈیو جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈیو میں اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے اور اپلائی کرتے ہیں کہ ان کے باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کل والے ویڈیو میں بتایا تھا یا پہلے جو ویڈیو ڈالا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ اس کی ریکوارمنٹ کیا کیا ہوتی ہے ڈیٹ و برد سرٹیفیکٹ وغیرہ ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ ایکسپٹیبل ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے آرمی کے لئے کیا ایلیجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہے نیوی کے لئے کیا ایلیجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہے انڈیوی سیلیکٹ ہونے کے بعد میں کنی کئی ڈیٹس کو کون سے دیکھنی تھی جاتی ہے یہ سب میں نے آپ کو پہلے والے ویڈیو میں بتایا جن دوستوں نے پہلے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہو وہ پلیج جا کر اس کو ایک بار دیکھ لیں وہاں سے آپ کو ساری انفورمیشن مل جائے گی تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس میں امیڈیٹلی کیوں اپلائی کیا جائے تو آپ کو جس بھی مادہم سے پہلے انفورمیشن ملتی ہے چاہے وہ ہمارا ویڈیو ہو یا یو پی ایسی کی ویب سائٹ ہو یا کوئی نیوز پیپر ہو یا کوئی آپ کا فرینڈ ہو تو جو بھی کنڈیٹ انٹریسٹڈ ہے ان کو امیڈیٹلی اس میں اپلائی کر دینا چاہیے بکاوز کچھ تین چار سینٹر ہے جیسے اپن ناغ پور دیس پور چین نائی کول کاتھا کی بات کریں تو وہاں پہ تو انلیمٹیٹ کنڈیٹ سے ایک جام دے سکتے ہیں لیکن باقی جو سینٹر سے ان پہ کچھ سے گنے چونے کنڈیٹ یا ایک جام دے سکتے ہیں جیسے ہنڈیٹ سیٹس وہاں پہ آویلیبل ہیں تو ہنڈیٹ لوگ وہاں پہ ایک جام دے پاتے ہیں باقی جو دیر سے بڑھتے ہیں ان کا سینٹر کھائی پہ دوری پہ آتا ہے جیسے اپنے ایک جام پھر کے لیے بولے کی جیپور آپ سینٹر مانگ رہے ہو اور آپ کا دلی میں یا لکھنو میں سینٹر آ جاتا ہے یا ناگپور میں آ جاتا ہے تو آپ کو آنے جانے میں انکانونینس تو ہوگی ساتھ ہی آپ کا کافی پیسہ بھی خرچ ہوگا اور پڑھائی کا بھی loss ہونا ہی ہونا ہے تو دوستو آب آتے ہیں how to apply پہ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں UPSC کی online website پر جانا ہے جو ہے upsconline.gov.in اس پہ آپ کو right side سے جو second option ہے اس کو click کرنا ہے second option click کرتے ہیں آپ کا part 1 open ہوتا ہے part 1 میں سارے instructions دیئے ہوئے ہیں جن میں سے میں کچھ instructions آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ پہلا instructions ہے کہ ایک candidate ایک بار ہی apply کر سکتا ہے لیکن جن candidates کا ایک بار apply کرنے میں سب کچھ کچھ گلتی ہو جاتی ہے جیسے photo یا signature کا جو size ہے وہ اس پر requirement نہیں ہے اس طرح کی کچھ بھی گلتی ہوتی ہے تو آپ لوگ دوبارہ بھی apply کر سکتے ہو حالانکہ پہلے والے form میں آپ نے جو fee apply کی ہے وہ اس میں transfer نہیں ہوتی ہے آپ کو پھر سے fee apply کرنے ہی ہوگی نہ ہی وہ fee withdraw ہوتی ہے تو یہ ہوئی ایک بات اس کے علاوہ آپ کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے form بننے سے پہلے کیا کیا documents آپ کے ہونے چاہیے سب سے پہلے اپنے photograph کی بات کرتے ہیں اس میں photo and signature دونوں کا jpg format ہونا چاہیے جن کا size 20 کے بھی سے کم نہیں ہو and 300 کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ساتھ میں ہی اپنے بات کریں ID card کی تو آپ کے پاس میں کوئی بھی ایک ID card ہونا چاہیے ID card آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے pen card بھی ہو سکتا ہے آدھار card بھی ہو سکتا ہے school card بھی ہو سکتا ہے تو ID card کی آپ کے پاس میں PDF copy ہونی چاہیے جیسے آپ کو upload بھی کرنا ہوگا and اس کا بھی size 20 کے بھی سے 300 کی بھی کے بیچ میں ہونا چاہیے ابھی تپن email and mobile number کی بات کرتے ہیں تو ایک آپ کے پاس میں ایسا number ہونا چاہیے جس کو آپ کو future میں بھی return کرنے کا ارادہ ہے and آپ کا email ہے وہ active ہونا چاہیے کیونکہ UPSC جو بھی correspondence کرتی ہے وہ صرف email سے ہی کرتی ہے اس میں by post کوئی بھی letter آنے کی کوئی بھی chances نہیں ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے دوستو یہ ساری جو بھی photo signature یا ID card کی بات کریں center کی بات کریں preference کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو part 2 میں ڈالنی ہوتی ہے and part 2 میں آپ preference جب ڈالتے ہو last میں تو preference میں آپ کو Navy میں interest ہے یا Army میں interest ہے یا پھر Air Force میں interest ہے یہ بھی clearly mention کرنا ہے ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی دھیان رکھنی ہے کہ Army کے لیے آپ کسی بھی steam سے 10% کر سکتے ہیں لیکن Air Force and اپن Navy کی بات کریں تو Air Force and Navy کے لیے 12 میں physics, chemistry and mathematics ہونا ہی جاروری ہے اپنے Navy and Air Force کا option ڈالا ہے تو آپ کو صرف انہی کے لیے consider کیا جائے گا آپ کو Air Force کے لیے consider نہیں کیا جا سکتا and اپن بات کریں flying branch of Air Force کی تو اس میں apply کرنے کے لیے آپ کو PABT test بھی pass کرنا ہوتا ہے and جن candidates کو PABT test پہلے کبھی exam میں fail ہو گیا ہو وہ flying branch کے لیے apply نہیں کر سکتے حالانکہ جو ground duty اس میں کوئی restriction نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو application form English میں بھی available ہوتا ہے Hindi میں بھی available ہوتا ہے لیکن آپ کو apply English medium میں ہی کرنا ہوتا ہے ساتھ میں fees کی بات کریں تو fees صرف open category پہ apply ہوتی ہے CSD category candidates کو fees apply نہیں کرنی ہوتی and 9 junior commissioned officer and non commissioned officers کے بچوں کو کرنی ہوتی ہے and اس میں fees کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی صرف سو روپے ہوتی ہے تو سو روپے آپ credit card سے بھی pay کر سکتے ہو debit card سے بھی pay کر سکتے ہو یا پھر net banking سے بھی pay کر سکتے ہو لیکن جن لوگوں کے پاس میں یہ تین ہوئی option نہیں ہے وہ اپنے SBI کی نزدی کی branch میں جا کر سو روپے کا چالان بھی کروا سکتے ہیں and ایسا کوئی جاریوری بھی نہیں ہے کہ چالان کرنے کے بعد میں آپ online apply کر سکتے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج شام کو آپ نے apply کیا and کل صبح جا کے آپ SBI میں 100 روپے کا چالان کروالے تو وہ بھی acceptable ہوتا ہے لیکن یہ last date کے 24 گھنٹے پہلے تک available رہتا ہے last date کو یہ option available نہیں رہتا اس لئے جن بھی لوگوں کو چالان کے طرفی جمع کروانی ہے وہ immediate apply کر دیں تو دوستو application کو برکے جیسے آپ submit کرتے ہو آپ کو email سے ایک message ریسی ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے آپ نے successfully submit کر دیا ہے یہ بات الگ ہے جو فورم ہے اس کے scrutiny کی جائے گی and اس میں آپ کا roll number آتا ہے یا نہیں آتا ہے یا آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ last date کے ایک ہفتے بعد میں آپ یاد یہ exam دینا نہیں چاہتے ہو تو ایک ہفتے بعد سے دو ہفتے بعد تک آپ اپنا فورم ویڈرو بھی کر سکتے ہو تو دوستو roll number کی بات کریں تو roll number exam سے دو ہفتے پہلے اسیو کیا جاتے ہیں جن کو آپ پندرہ سولہ اگست کی آس پاس میں جا کر یوں پی ایس سی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوئی آج کی بات میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے اس میں apply کرنا ہے and آپ چاہتے آپ کو یادی ویڈیو اچھا لگا آپ چاہتے ہو کہ future میں بھی آپ کو اسی طرح کا guidance ملتا رہے تو آپ چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں and ساتھ میں آپ جو بھی چاہتے ہو کہ ہمیں اسے related information چاہیے تو آپ please comment box میں جائے and وہاں پہ لکھ دیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو بھی اس سمبندت ویڈیو ہوگا وہ دو تین دن میں upload کر دیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں میں ودا لیتا ہوں